ملاحظہ فرمائے لیکچر ہردو نصر کی روایت پروفیسر صفدر امام قادری کی آواز میں میرا امن نے جو اصول پیش کیا ہے فورٹ وولیم کالیج کا کہ اس اصول میں بتایا کہ ٹھئٹ ہندوستانی زبان میں ایک اور بھی محورہ استعمال کیا کہ ٹھئٹ ہندوستانی گفتو گیا مطلب یہ باتچیت کی زبان کہ ایک دوسرے سے باتچیت کر رہے ہیں ایسی زبان وضع کریں پھر ایک اور بات کہی کہ مختلف طبقات کی ایک مشتر کا زبان وضع کریں اس میں عورت مرد اور ہندو مسلمان لڑکے بالے گفتو گو کرتے ہیں تو یہ میر امن نے ایک ایسا اصول اس میں گل کرسٹ کے حوالے سے پیش کیا ہے جو ایک مستقبل کی نصر کا نمونہ اور یہ ایسی نصر میر امن ایک ایسی کتاب تیار کر دی ہر چند کے وہ ترجمہ ہے لیکن میر امن نے وہ ترجمہ اس طرح دل لگا کر کیا کہ اب ایک نئی نصر کا موڈل سامنے آیا ایک موڈل تو وہ تھا جو نو طرز مرسا ہے اور دوسرا موڈل ہے جو میر امن نے آزمایا باہو باہر لکھی یہ دو ایسے موڈل ہماری نصر کے ہیں جن سے ہم ایک میں رنگین نصر ایک میں مرسا نصر اور ایک میں سادہ نصر کی بنیادیں گھوٹ سکتے ہیں تو اب ہم نے مرسا کی مثال کے طور پر بھی میر امن کی مثال دے دی تھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ میر امن کی خود یہ ہے کہ اس زمانے میں اردو فارسی نصر میں مقفہ کا رواج تھا قافیہ بندی کا رواج لیکن میر امن نے یہ کوشش کی کہ جہاں جہاں بھی قافیہ بندی ہے وہ قافیہ بندی شیر کی طرح نہیں ہے وہ شیر نہیں ہو بلکہ وہ نصر کے طور پر ہی معلوم ہو اور یہ کوش کوئی نہ کہے کہ یہ کوشش کر کے اس نصر کو شیر بنانے کی کوشش ہے کوشش کر کے یہ ایک ایسی زبان وضع کی گئی ہے جو شائری کا بدل ہے جس طرح سے ہم نوترز مرسا میں دیکھتے ہیں سبرس میں دیکھتے ہیں یا فسانِ اجائب میں دیکھتے ہیں میر امن نے بازابتہ اس کا خیال رکھا کہ یہ ایسی نصر ہو جو شائری کے کاندھے پر سوار نہ ہو جو اپنے قدموں سے چلے بھلے اس میں جگہ جگہ کافیہ پہمائی بھی ہے لیکن وہ کافیہ پہمائی بوجھ نہیں کیونکہ جیسے ہی اب کافیہ پہمائی سے آپ کہے گا کہ اس سے ہم الگ ہونا چاہتے ہیں اب اگر دو جملے آپ بولیے کہ میں آتا ہوں میں جاتا ہوں تو اس میں تو آتا ہوں آتا جاتا کافیہ ہے اور ہوں ردیف ہے تو اس میں تو کافیہ ردیف دونوں ہے تو کیا اس کو کہہ دیں گے کہ یہ شائری ہے تو شیر کے فن کو آزمانا شیر کے فن کو اس میں شامل کرنا الگ بات ہے لیکن نصر کو شیر میں تبدیل کر دینا الگ بات ہے اس لئے میر امن نے یہ کوشش کی کہ یہ ایسی نصر ہے رہے جس میں شائری کے کاندھے پہ ہم نہ چڑھیں بلکہ شائری کے کچھ حصاف ہیں ان کو سادہ زبان میں کیسے پیش کر سکتے ہیں اس کے لئے کچھ کوشش کریں اور میر امن نے یہ کام اس طرح سے کیا کہ ہماری نصر کی تاریخ جب بھی سادہ گوئی کے سلسلے سے آسان لکھنے کی وجہ سے شروع کی جائے گی تو اس کا سلسلہ ہر بار میر امن کے حوالے سے ہو اے اس کا آغاز ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ میر امن کی اس ایک کتاب میر امن نے تو اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی گنجے خوبی لیکن اس میں وہ میار ان کا قائم نہ رہ سکا اور جس طرح سے باغو بہار لکھی تھی ویسی وہ کتاب نہ ہو سکی تو ایک اس کتاب کی وجہ سے میر امن ہماری عدبی تاریخ کے ایک ایسے فرد ہیں جن کے تذکرے کے بغیر ہماری نصر کی تاریخ ادھوری رہ گی پائے تکمیل تک یہ تاریخ نہیں پہنچ سکتی ہے اور میر امن کا صرف یہی بڑا ایک کام ہے کہ انہوں نے ایک ایسی نصر کی داغبیل ڈالی ایک بنیاد ڈالی جو نصر سادگی سے کے ساتھ لکھی جا سکتی تھی جو شاعری کے ٹولز کے استعمال کیے بغیر نصر وضع ہوئی تھی اور جس سے آگے بڑھنا تھا بل میں کی نصر کا جس کو تاج پہننا تھا تو میر امن نے ویسی ہی نصر لکھی اور وہی سادہ نصر ہے اب یہ سادہ نصر کی تاریخ بڑی لمبی ہے اور میر امن کے بعد جتنے بڑے نصر نے گاہ رہا ہے انہوں نے اسے ہی آزمانے کی کوشش کی جس نے آزمایا اس کا سلسلہ آگے بڑھا رجب علی بیگ سرور نے نہیں اپنایا تو رجب علی بیگ سرور نصر مرسا کی روایت کے امین تو ہوئے لیکن وہ نصر اب وہیں انجام تک پہنچ گئی اس کا سلسلہ آگے نہیں بڑھا تو جو کہتے ہیں کہ جس کی جس خاندان کے نصر آگے بڑھتی ہے اس میں اس کا نام ہوتا ہے اور جو خاندان جہاں رک گیا وہیں رک جاتا ہے تو رجب علی بیگ سرور کا خاندان جو نصر کا خاندان ہے وہیں تمام ہوتا ہے لیکن میر امن کے بعد خاص طور سے ہمارے لیے قابل ذکر ہیں کہ غالب نے جب خطوط لکھے تو اس میں بھی اسی نصر کا استعمال کیا اسی سادگی کو اپنایا خطوط غالب میں بھی قافیہ پہمائی ہے قافیہ خود غالب نے استعمال کیا ہے ردیفوں کا استعمال کیا ہے لیکن زبان کی بنیاد اتنی سادہ رکھی کہ آپ کسکوش شریق ہی نہیں سکتے ہیں اس وجہ سے اس کے بعد جو ہمارے بڑے نصر نگاہ رہے ہیں خاص طور سے سرسید احمد خان تو سرسید احمد خان نے بھی نصر کو سادہ طور پر اپنانے کی کوشش کی اور جبکہ فارسی نصر وہ ذرا سی رنگین لکھتے تھے اور رنگین نصر کو پڑھنے کے وہ عادی تھے سرسید نے جو فارسی کی ان کی تربیت ہے وہ ہمارے قدیم نصر نگاروں کی ہے لیکن سرسید نے اس نصر کے اسی سلسلے کو اپنایا اور اپنایا ہی نہیں بلکہ اپنی تحریک سے اس کو اتنا مضبوط کیا کہ ہم اب وہ ہماری نصر صرف عدبی کام کے لیے نہیں بلکہ اس سے ہم دوسرے پروفیشنل کام بھی کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے سرسید کی تحریک کے سبب ہماری نصر میں درجنوں نئی سنفیت ہماری نصر نئے اہد میں شامل پہ چلی آئی اور ہم پورا کا پورا ہمارا جو اردو لٹرچر ہے وہ نئے اہد میں آیا سرسید کے بعد سرسید کے جتنے رفقہ ہیں سب سادہ نصر نویسی کے علم بردار ہیں چاہے وہ آپ نظیر احمد کو یاد رکھئے حالی کو یاد رکھئے شبلی نومانی کو یاد رکھئے یا منشی زکاہ اللہ کو یا محمد حسین آزاد یہ سب لوگ ہیں جو سادہ نصر نویسی کے علم بردار ہیں تو یہ نصر اور آسان اور سلیس ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی نصر ہے جس میں ہم صحافت بھی کر سکتے ہیں ناول نویسی بھی کر سکتے ہیں افثانہ نگاری بھی کر سکتے ہیں اور مضمون بھی لے سکتے ہیں تو یہ میرامن سے پریم چند کے زمانے تک یہ سو سوا سو برس میں ہماری سادہ نصر نویسی اپنے میراج کو پہنچتی ہے اور یہ سادہ نصر نویسی اس طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ ایک مستقبل کی زبان ایک ایسی زبان جو ہر وقت استعمال میں لائی جا سکتی ہو ایک پرمننٹ لینگویج کے طور پر یہ سادہ نصر نویسی قائم ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ رنگی نصر نویسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے یا وہ ہماری تاریخ میں وہ ایک اس کی جگہ رہتی ہے لیکن وہ زندہ روایت کے طور پر ہماری رگوں میں دوڑنے والے خون کے طور پر وہ نصر نہیں ہوتی ہے وہ ہمارے ہمارے روزانہ کے کام کاج کے لیے جو نصر سامنے رہتی ہے وہ نصر سادہ ہی ہوتی ہے ٹھیک یہ بات ہو گئی کلیر اب چلی آرام کیجئے آپ موسیقی موسیقی موسیقی